موسیقی قریباً تین چار منٹ بعد ہم حرکت میں آگئے سب سے پہلے ہی عمران نے اپنے موبائل کا مقامی فائبر گیٹ کا نمبر ملایا اور انہیں گھبرائے ہوئے لہجے میں اطلاع دی کے پھر دوست فلازہ کے بلائے پارٹ ٹوپ میں آگ لگ گئی ہے تاہم یہ اطلاع دیتے ہوئے عمران نے اپنے لہجہ اتنا بلند نہیں ہونے دیا تھا کہ آواز کمرے سے باہر جاتی اس کے فوراً بعد اس میں دوسرا سٹیپ لیا گیس ہیٹر بند کر دیا لیکن گیس دوبارہ کھول دی گیس کی بھو تیزی سے کمرے میں پھیلنے لگی جب گیس کافی پھیل گئی تو ہم دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکل آئے باہر نکلتے نکلتے عمران نے ایک کون کام کیا اس نے اپنے لائٹر سے کھٹکی کے پردوں کو شولہ دکھا دیا بھگ بھگ کی آواز سے بیٹ روم نے آگ پکڑ لی یہ ایک حالہ دینے والا منصر تھا آگ آگ ایک ملازم کی چلانے کی آواز سنائی تھی پھر میں نے سلطان کا دھمہ دھار چہرہ دیکھا وہ پھٹی نظروں سے بھڑکتے شولوں کو دیکھ رہا تھا تب وہ عجیب مخصدہ انداز میں تھاڑا اور اس نے تڑپ کر ایک قریبی دیوار سے آگ جانے والا گیس سلنڈر اتار لیا کیا ہوا سلطانے کسی قریبی کمرے سے ابرار صدیقی کی چلاتی ہوئی پھولتار آواز ہوتی آگ صاحب جی سلطانہ بس اتنا ہی کہہ سکا اس نے بڑی دلیلی سے آگے بڑھ کر آگ پر گیس پھینکی تاہم آگ کا پھیلاؤ اس سلنڈر کی کارگردگی سے کہیں زیادہ تھا اس دوران میں میں نے عمران کو دیکھا اس نے اپنے پانچ اس لمبے لائٹر کو اس خاص انداز سے استعمال کیا جس کے بارے میں وہ مجھے بتا چکا تھا ایک بڈن پوچھ کر کے اس نے لائٹر کو کومن روم میں پھینک دیا کومن روم میں آگ نہیں لگی مگر وہاں اتنی تیزی سے دھوہ پھیلا کے یہی لگا جیسے پورا اپارٹمنٹ آگ کی زد میں آ گیا ہے یہ دھوہ اس خاص قسم کے لائٹر سے برامت ہو رہا تھا جیسا کہ عمران نے مجھے بتایا تھا ایسے لائٹر سرکس میں شوبدہ بازی کے لئے استعمال کیے جاتے تھے پورے اپارٹمنٹ میں تہلکہ مچ گیا لیننگ کے مطابق میں اور عمران نے براد صدیقی کی طرف بڑھے وہ یقیناً سوتے میں اٹھا تھا اس کے بدن پر صرف شلوار اور بنیان تھی بنیان میں اس کی موٹی لیکن ٹھوز تون ہمائی نظر آتی تھی افرہ تفریقے عالم میں ادھر ادھر بھاگتے ہوئے یہ تون بری طرح ہل رہی تھی آگ لگ گئی ہے سیب جی آگ عمران دہشت زدہ آواز میں چلایا عمران کا یہ بیمائنی فکرہ صرف دہشت پڑھانے کیلئے تھا ورنہ اندھے کو بھی دکھائی دیتا تھا کہ اپارٹمنٹ آگ کی لپیٹ میں ہے ابرار صدیقی عالم وحشت میں ناچ کر رہ گیا پہلے اس نے موبائل پر غالباً فائر برگیٹ کو کال کرنے کی کوشش کی پھر اس کو ادھرہ چھوڑ کر اپنے بیٹرون کی طرف گیا اب شولے اس بیٹرون کے ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے تھے دھوان تیزی سے پھیل رہا تھا ابرار صدیقی بری طرح کھانستا ہوا اپنے بیٹ پر چڑ گیا دو بڑے گشن اوپر نیچے رکھ کر بیٹ پر کھڑا ہوا تو اس کا ہاتھ چھت کی ادرونی سیلنگ تک گوچنے لگا یہاں خانے دار ڈیزائن بنا ہوا تھا صدیقی نے ایک دو سیکنڈ تک ان خانوں کا جائزہ لیا جیسے مطلوبہ خانہ گن کر ٹھوٹ رہا ہو تب اس نے ایک خانے کی کونے کو مقصود چھٹکے سے اوپر کی طرف دبایا یہ تقریباً دو پھٹ مربا کا خانہ باقی چھت سے علایدہ ہو کر اوپر چلا گیا صدیقی نے کھانستے ہوئے عددہ دون اس خانے میں ہاتھ چلایا کوئی چیز اس نے سور لگا کر باہر کھینچی یہ پولی تین میں لکھٹی ہوئی تھی یقیناً یہ وہی دو پھٹ موچا فاسٹنگ ہوتا تھا میڈم سفورہ اور مجید مٹو بغیرہ کے بکور ایک نایاب اور بے داگ پیسہ فارڈ ابرار صدیقی نے اس نادر اٹین کو ہر آنکھ سے چھپا کر رکھا ہوا تھا کسی کو اس کی ہوا تک نہیں لگنے دے رہا تھا لیکن آج وہ ہمارے سامنے اس پیس کو اس خفیہ خانے سے نکال رہا تھا وہ اور اس کا پیس پوری طرح دھوئے کی لپیٹ میں تھے بستر سے اترنے سے پہلے اس نے یہ پیس پر دستے خود امران کے ہاتھ میں تھما دیا لائیے لائیے امران نے خلو سے دل سے کہا صدیقی نے پیس لینے کے بعد امران نے مجھے تھما دیا وہ وزنی تھا مگر اتنا بھی نہیں جتنا میں سمجھ رہا تھا گدہ کے اس پجسمے نے شاید آلتی پالتی مار رکھی تھی نیچے سے اس کا پھیلاؤ کافی زیادہ تھا امران نے صدیقی کو بیٹ سے اترنے میں مدد دی کھانس کھانس کر صدیقی کا برا حال تھا ہم نے اپنے چہرے کپڑے میں لپیٹ رکھے تھے اس کے باوجود ہم بھی کھانس رہے تھے میں نے امران صدیقی کو امران کے سہارے ڈبل بیٹ سے اتر دے دیکھا اس کے بعد مجھے پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا بظاہر یہی لگا کہ امران صدیقی تیوراں کا اوندھے مو گر گیا ہے شاید اسے ٹھکر بزارہ لگی ہے تہم یہ امکان بھی تھا کہ امران نے اسے ضرب لگائی ہو اور مرے کو مارے شامدار کے مستاقی سے لمبا لٹا دیا ہو اس بات کا اعتراف امران نے پاچ چھے دن بعد کیا کہ اس نے براہ صدیقی کی گردن پر ضرب لگائی تھی چھلو صدیقی کی گرتے ہی امران نے تیز ربوشی کی اور بولیتین میں لپٹا مجسمہ میرے ہاتھ سے لے لیا ہم دروازے کی طرف پڑھے دو ملازم کھانستے ہوئے ہماری طرف لپک رہے تھے سیب جی کو دیکھو وہ گر گئے ہیں امران نے بھرائی ہوئی آواز میں وہ بیڈ روم کی طرف اشارہ کیا آگ اب مہمان خانے سے نکل کر کامن روم تک پہنچ گئی تھی فرنیچر دھڑا دھڑ جلنا شروع ہو گیا تھا حضرت جی کی تصویر آگ کی ضد میں آنے کے بعد مودھے مو سلکتی ایرانی قالین پر گری سلطانہ سلنڈر کے ذریعے آگ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا ساتھ ساتھ وہ کسی قاسم نامی ساتھی کو مخاطب کر کے دھار رہا تھا قاسو قاسو فول کرو فائر برگیٹ کو اس کی آواز خوف سے پھٹی ہوئی تھی اس کا روح دوسری طرف تھا ہم آپارمنٹ سے باہر نکلے پورے پلازہ میں حلچر مک چکی تھی وہ اکھلائے ہوئے لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے ہم سیڑیوں کی طرف بڑھے دو چوکی دار سلنڈر لیے متاثرہ عمارت کی طرف بڑھے تھے ہم ان کے پہلوں سے گزر کر سیڑیوں پر آگئے بکھے بالوں والی ایک نوجوان لڑکی جو شاید کچھ دیر پہلے اپنے شہر کے ساتھ مستر میں اچھا وقت بزار رہی تھی مستر کی چادر میں لکھٹی سیڑیوں پر موجود تھی چادر سیڑیوں کے جنگلے میں پھنس گئی تھی وہ جھٹکے دے کر چادر کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی خوش قسمتی سے چادر پھٹ گئی اور لڑکی آزاد ہو کر کلانچے بھرتی ہوئی نیچے اتر گئی ایت گرد سے لوگوں کی چلانے کی صدائیں بلند ہو رہی تھی سیکنڈ فلور پر ہم نے ایک موٹی تازی خاتون کو دیکھا وہ سلیپنگ گاؤن میں تھی اور وہ چھوٹے بچوں کو اپنے دونوں بازوں میں لے کر سیڑیوں سے اترنے کی کوشش کر رہی تھی حالانکہ وہ آگ سے بہت دور تھی مگر لگتا تھا کہ سب سے زیادہ خطرہ اسی کو ہے آپا جی کی مدد کرو یار عمران نے کہا میں نے خاتون کا ایک بچہ اٹھا لیا چند سیکنڈ بعد ہم گروں فلور پر تھے یہی وقت تھا جب فائلبرگیر والوں کی گھنٹیاں سنائی دینے لگی وہ بالکل ٹھیک وقت پر پہنچ گئے تھے ہم پھر تو اس پلازہ سے باہر نکلے بہت سی راہ چلتی گاڑیاں سڑکی کناروں کو رکھ چکی تھی عید گرد کی عمارتوں کی کھڑکیاں اور دروازے کھل رہے تھے ٹا فلور کے پارمنٹ میں بھی آب کی چھلکیاں سڑک سے بھی نظر آ رہی تھی ہم نے ہلکیل کی پھوار میں تیزی سے دو سڑکے کراس کی اور پھر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کے عمران مشلی نشیس پر تھا اور فاسٹنگ گدہ کا ناظر مجسمہ اس کی قوت میں تھا ایک بھی کولی چلائے بغیر کسی بھی شخص کو شدید زخمی کیے بغیر بلا کسی لڑائی جھگڑے کے یہ فاسٹنگ گدہ عمران نے حاصل کر لیا تھا اور وہ ایسا کر سکتا تھا مسائل کو الگ طریقے سے دیکھنے اور انہیں حل کرنے کی صلاحیت اس میں موجود تھی اس صلاحیت کو اس کی غیر معمولی بے خوفی سے مزید تقویت ملتی تھی ٹیکسی نے میں بیس منٹ بعد واپس اس رہائشی قانونی میں پہنچا دیا جہاں عنایت کے گھر کا دروازہ صاف نظر آ رہا تھا پتہ نہیں کہ اسے ابھی فٹوز پلازہ کی آتش زدگی کی خبر ہوئی تھی یا نہیں عمران نے ڈرائیوک سیٹ سنبھال لی بڑا کو بڑے احترام سے پچھلی نشیس پر بٹھا کر اس پر کپڑا ڈال دیا گیا وہ جیسے ساڑھے چار ہزار سال پہلے خاموش تھا آج بھی کچھ نہیں بول رہا تھا عبدی خاموشی جس میں زندگی نروان اور کائنات کے ہزار ہا رات پوشیدہ تھے بڑا آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اس خیال سے کہ وہ کہیں آگے کو نہ گدے عمران نے اس کے آگے دو کشن رکھ دیئے ایک تو تمہاری چمری میں ڈر نہیں ہے میں نے کہا گاڑی اس گھر سے اتنا قریب کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا اس نے سادگی سے کہا آئندہ جب بھی مولانا عبدیار صدیقی کے اپارٹ پیٹی میں آگ لگانے کا پروگرام بنے گا میں گاڑی ساتھ پہلی گھڑی میں کھڑی کروں گا اب خوش میں ہوں بنا کر رہ گیا ہمارے گجرہ والا تک کچھتے پہنچتے اجالہ ہو گیا یہ ایک عبر آلو صبح تھی ہم نے قوموں کی قسمے کے پاس ایک چھپر ہکل پر رکھ کر ایک کڑک چائے پی اور بسکٹ وغیرہ کھائے یہاں رکنے کا ہمیں ایک اور فائدہ ہو گیا فردوس پلازہ میں ہونے والی آتش ردگی کی مختصر خبر بھی ایک نیوز چینل پر مل گئی سکرین پر چلنے والی ایک پٹی کچھ شیوع تھی جہلم شہر کے ایک پلازہ میں آتش ردگی ایک فلیٹ چل گیا دوسرے کو جذبی نپسان پہنچا فائر پر گیڑ نے وقت پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا کسی جانی نپسان کی ابتلاہ نہیں ملی عمران نے چائے کا گھوٹ لیتے ہوئے کہا یار یہ ہمارے فائر پر گیڑ والوں کی کارگرد کی کچھ اچھی نہیں ہوتی جا رہی میں سر ہلا کر رہ گیا قریب بیٹھے ایک پٹھان ٹرک ڈائیور نے کہا خود اپنے یہ دیکھا ہے کہ فائر پر گیڑ کی اپنی گاڑی کو بھی آگ لگ جائے تو گاڑی والے آگ بجانے میں پانچ دس منٹ کا دیری ضرور کرتا ہے کوئی پلازے کا مالک کوئی پونچا ہوا بزرگ ہوگا سب ہنسنے لگے عمران نے بھی اس ہنسی میں شرکت کی ہم صبح نو بجے کے لگ بگ سکوٹی کے دو مرحلوں سے گزر کر لالکوٹی میں داخل ہو گئے ہم ابھی تک اسی لہاتی لباس میں تھے کوٹی میں میڈم سفورہ بہت بیقراری سے ہمارا انتظار کر رہی تھی عمران نے راستے میں ہی موبائل پر اسے اپنی آمد اور کامیابی کی ابتلاہ دے دی تھی جب ہماری گاڑی پورس میں روکی تو میڈم سفورہ وہاں پہلے سے موجود تھی اس کی بیتاب نگاہ سب سے پہلے گاڑی کی پچھلی نشست کی طرف گئی جہاں کمبل نمہ کپڑے کے نیچے گودہ موجود تھا اس کی آنکھیں چمک اٹھی ایک لمحے کیلئے یوں لگا کے وہ گودہ پر جھپٹے گی اور بیتاب ہو کر اسے اپنی گود میں اٹھا لے گی لیکن پھر اس نے سنبھالا لیا اور اپنا رکھ رکھا و برقرار رکھنے میں کامیاب رہی اس نے دبے دبے جوشیلے انداز میں ہماری خیل خیلیت دریافت کی پھر اس کے اشارے پر دو ملازمین نے کمال احتیاط کے ساتھ گودہ کا دوفر پونچا موجسمہ کار میں سے نکالا اور اندرونی کمروں کی طرف بڑے ہم بھی ساتھ ہی تھے موجسمہ کو لالکوٹھی کے ایک خاص کمرے میں آلات پڑے تھے ایک ایک سری مشیل جیسی چیز تھی دو تین جدید سٹل کیمرے تھے فرش پر آسٹرٹ روپ جیسی شہ بچھی تھی گودہ کے مجسمے کو بے حد احتیاط کے ساتھ ایک میز پر رکھ دیا گیا کچھ ہی دیر بعد ملازمین باہر چلے گئے اب وہاں ہمارے اور میڈم کے سیوا اور کوئی نہیں تھا فیلٹن عمران میڈم نے ایک بار پھر دبے دبے جوش سے کہا تم نے خوش کر دیا تینک یو میڈم اور دیکھ لیں وعدے کے مطابق کسی طرح کا نقصان نہیں ہوا اگر ہوا ہوگا تو تھوڑا بہت مالی نقصان ہوا ہوگا ہاں میں نے بھی نیوز دیکھی ہے ایک دوست سے بات بھی ہوئی ہے فلیٹ کے دو کمبے ہی زیادہ متاثر ہوئے ہیں صدیقی کو قریبی اسپتال لے جایا گیا تھا مگر تبیم داد کے بعد فارق کر دیا گیا ہے گننے سے اس کے چہرے پر تھوڑی بہت چوٹ آئی ہے صدیقی بغیرہ کا عام تاثر کیا ہے عمران نے دریافت کیا ابھی تو یہ معلوم نہیں ہو سکا مگر سنا ہے کہ وہ مقامی تھانے میں نامعلوم افراد کے خلاف ٹکیتی یا چوری بغیرہ کا پرچہ درز کرانے کا سوچ رہا ہے میرا خیال ہے کہ صدیقی کا دھیان اسی پارٹی کی طرف جا رہا ہے جن کی وجہ سے اسے اس مجسمے کو لاہور سے جہلم لے جانا پڑا تھا یہ گنڈا ٹائپ لوگ ہیں لاہور میں بھی یہ صدیقی کی دھیل صدیقی کے گھر کے گرد منڈلاتے رہتے تھے میڈم کی آنکھوں میں کامیابی کی چمک تھی بات کرتے ہوئے بھی میڈم کی نظریں مسلسل بغیرہ کا تواف کر رہی تھی تب اس کے ہاتھ پر شوکن داف میں بولی تھین کے کور کی طرف پڑے کور کو بڑے سلیکے سے پن وغیرہ لگائی گئی تھی میڈم نے ان پنوں کو خود اتارا نیچے سیلو فین کی کورنگ تھی کورنگ کو کینجی سے کاٹ کر الادہ کیا گیا نیچے گھدہ تھا میں فائن آٹ کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا فن میں سنگتراشی و مجسمہ سادی سے بھی کوئی خصوصی لگاؤں نہیں ہے مگر پتہ نہیں کیا بات تھی گھدہ کے اس زبردست مجسمے نے بھی مجھے بھی غیر معمولی طور پر اپنی طرف کشش کیا وہ فاقہ زیادہ گھدہ کی تصویر کشی کرتا ہوا آرٹ کا ایک نہایت آلہ و نفیس نمونہ تھا جسم کا ہر نشیب و فراز ہر رگ پٹھا اور ہٹی ایک ایک تفصیل اپنی جگہ باقمال تھی بے شک وہ ماہر ترین ہاتھوں کا بنا ہوا تھا اس کی اضافی خوبی یہ تھی کہ اس میں کہیں ٹھوٹھوٹ نہیں تھی یہ ایک دھاتی مجسمہ تھا وانڈر فول وارٹ اے پیوٹی میڈم نے مسغول بنانداز میں اسے چھوا اس کی آنکھوں میں بہت اشتیاق چمک تھی پھر اس نے ٹیبل کے گیت موجود چند روشنیاں آن کی وہ جدید کیمرے سے مجسمی کی کئی تصویریں کھٹا کھٹ اتار ہوئی وہ کشی سے دیوانی گوئی جا رہی تھی تب وہ شہانہ انداز سے ایک لگسری صوفے پر بیٹھ گئی وہ ابھی تک ایک بیش قیمت سلیپنگ گاؤن میں تھی اس کے بکری بکری بال پیشانی پر چھون رہے تھے اور خوبصورت نظر آ رہے تھے وہ یقیناً ایک بربور عورت تھی اپنی جسمانی کشش اور پروکار انداز کے سبب وہ نادیا سے بڑے ہونے کے باوجود کس بھی مرد کو بہ آسانی اپنی طرف کشش کر سکتی تھی نادیا ایک شور مچاتی پھل جڑی کی طرح تھی آنکھوں میں چپنے والے عجیب و غریب رنگ چھوڑتی ہوئی لیکن میڈم صفورہ ٹرمینل پر چلتی ہوئی ٹرمینل پر جلتی ہوئی ایک خاموش شمع کی طرح تھی بہت دیر تک روشن رہنے والی گہری اور مسکول اس کے لیے بے حرکت شولے میں بھید پوشیدہ تھے فرت جذبات سے میڈم صفورہ کا چمکیلہ چہرہ تم تمانے لگا وہ کسی شہزادی کے انداز میں بولی اس پوشی کے موقع پر مانگو عمران کیا مانگتے ہو میڈم صفورہ کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ عمران سے کسی ایسی خواہش کی طوق کو کر رہی ہے جس سے کوئی مائل فائدہ حاصل ہو سکتا ہو مگر عمران نے چو کہا وہ شاید میڈم صفورہ کے اگمان میں نہیں تھا وہ انکساری سے بولا آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی چیز کی کمی ہے میڈم لیکن آپ کی پیشکل سے فائدہ نہ اٹھانا بھی بے عد بھی ہوگی میں آپ سے سلیم کے بارے میں بزارش کرنا چاہتا ہوں بے شک اس کی غلطی بڑی ہے لیکن آپ اس کی جا بخشی کرتی جئے میڈم صفورہ نے حیران کن نظروں سے عمران کو دیکھا پھر مسکراتے ہوئے بولی لگتا ہے کہ تمہیں بہت خیال ہے اپنے دوست کا مجھے اپنے ہر دوست کا بہت خیال رہتا ہے میڈم وہ معنی خیز انداز میں بولا اچھی عادت ہے میڈم نے کہا وہ کچھ دے خاموش رہی بے خیالی میں عمران کی آنکھوں میں دیکھتی رہی پھر ایک طویل سانس لے کر مسکرائی اور بولی ٹھیک ہے میں سلیم کو معاف کر دیا جائے گا اور کچھ بہت بہت شکریہ میڈم اب ایک خواہش ہماری بھی ہے میڈم نے کہا جی فرمائیں ٹھیک ہے جب ناسٹک اور سرکس بغیرہ تمہارا شوک ہے تم اس شوک کو پورا کرو لیکن تمہارا باقی کا وقت ہمارا ہونا چاہیے آج میں بہت خوش ہوئی ہوں تمہاری پرفارمنس سے اوکے آپ کے بارے میں تفصیل سوچ لیں پھر جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی کر لیں گے سوچنا کیا ہے شام کو سرکس میں تین گھنٹے تمہارے باقی سب ہمارے اور یہ ڈیل تمہاری ہی شرائط پر ہمارا کنیکشن اوبن تو نہیں ہو سکتا ظاہر ہے کہ فلحال نہیں ہو سکتا پراہ راست ہمارا تعلق نظر نہیں آئے گا لیکن ہم ہر وقت رابطے میں رہیں گے جس طرح کی سکولتے تمہیں درکار ہیں مجھے بتا دو یہاں کسی قریبی آبادی میں اچھی رہائش کا ایک تو گاڑیاں ملازم وغیرہ جو کچھ چاہو مہیا ہو سکتا ہے ویسے تو میں مارا ماری اور لڑائی جھگلے کی قائل نہیں مگر اپنا دفاع بھی تو ضروری ہوتا ہے چھوٹے اصلے کے دو تین لائسنس میں تمہیں چار دن میں دلا سکتی اسی دوران میں میڈم سفورہ کا موبائل جاگ اٹھا دوسری طرف کوئی ایسا شخص تھا جو عمر میں میڈم سے بڑا تھا اور وہ کسی حد تک اس کی عزت کرتی تھی شاید وہ کوئی آرکیلو جیس تھا میڈم اس سے بات کرتے کرتے اس خاص کمرے سے باہر چلی گئی کچھ دیر بعد وہ واپس آئی تو کافی جلدی میں تھی اس نے ہم سے کہا کہ اب ہم جا کر آرام کر سکتے ہیں وہ شام کی چائے پر پھر ہم سے ملاقات کرے گی